آہم 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 یہ دیکھیں آٹھ ساڑھ آٹھ کلاسی سے ہیں بھی ساڑھ ساتھ ہوئے ہیں ابھی ان کا شٹل کا روٹ کا مسئلہ ہوگا اس لیے یہ سٹولنٹ جو ہیں وہ ٹائم سے صبح صبح ہی آ جاتے ہیں بہت ٹھنڈ ہے اس نے جو ہے میرے گلے کو پکڑ لیا ہے جو کیمرہ میں آنا نا وہ بہت زیادہ آنسر ہے جس کی وجہ سے مجھے بھی نہیں سلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل فریاد ویلوگز آفٹر آ لانگ ٹائم ویلکم بیک کافی جو ہے وہ ٹائم ہو گیا دو تین آفتے ہو گئے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تو آج جو ہے وہ صبح صبح واق کے لئے نکلے تھے تو میں نے کہا چلے تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں تاکہ جو ہماری آڈینس ہیں چینل پر اس کو پتا چل جائے کہ بندہ ابھی تک جو ہے وہ زندہ ہے تو آج نو دسمبر دو آزار بائیس ہے اور ایک میرا دوست تھا میں سوہے پڑا تھا صبح صبح تو اس نے اٹھایا مجھے نماز کے لئے تو میں اٹھ نہیں رہا تھا اس نے زبردستی کی میرے ساتھ مجھے اٹھایا تو اس کے بعد نماز پڑھی ہے تو ابھی جو ہے وہ واق کے لئے نکلیں بھائی بھی موجود ہیں یہ سامنے جو ہے پیچھے حمزہ حالق اور اس وقت جو ہے اس وقت جو ہے ہم بیز اٹھ یونیورسٹی میں موجود ہیں تو واق کے لئے نکلے ہوئے تھے واق کے فائدے تو آپ کو جو ہے آج کی ویڈیو میں ہم واق کے جو ہے وہ فائدے بھی بتائیں گے میرے ساتھ جو ہے وہ میرے ایک بھائی بھی موجود ہیں تو یہ سین ہے صبح صبح کا نو دسمبر دو آزار بائیس ہے تو آج دھوندے بھی تھوڑی سی جو ہے وہ کام ہے پہلے کی بنسبت اور موسم جو ہے کچھ بیتر ہے جمعہ کا دین ہے تو سین جو ہے وہ بہت پیار ہے صبح صبح کا پرندے بھی جو ہے بچہ چاہا رہے ہیں تو یہ ادھر سامنے گلانی لہ کالج ہے اور ادھر سامنے جو ہے فوڈ سینس کا ڈپارٹمنٹ ہے اور بھی ادھر دوست جو ہے وہ واک کے لئے نکلے ہوئے ہیں جو آپ کو سامنے کیمرے میں نظر بھی آ رہے ہوں گے تو بتاتے ہیں آپ کو ہیلتھ بینیفٹس آف واک واک کے جو ہے وہ ہیلتھ بینیفٹس بتاتے ہیں آپ کو واک کا جو ایسے ٹائم ہے وہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ واک جو ہے وہ خالی پیٹ کرنی چاہیے اگر آپ کھانا بگرہ کھا کے کرتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ واک نہیں کرنی چاہیے لیکن خالی پیٹ اگر آپ صبح کے وقت کرتے ہیں واک تو آپ کے لئے جو ہے یہ آپ کی باڈی کے لئے جو ہے اس کے کافی بینیفٹس ہوں گے واک سے اکچولی ہوتا کیا ہے ساب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہماری باڈی میں جو یہ موٹاپا کی کنڈیشن ہو جاتی ہے اس کو جو ہے یہ واک ختم کرتی ہے جو کاربو ہیڈریٹس ہوتے ہیں باڈی میں وہ جو ہے وہ برن اٹھ ہو جاتے ہیں جب واقعی جاتی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ کاربو ہیڈریٹس برن اٹھ ہوتے ہیں تو اڈیشنل اڈیشنل جتنے بھی جو ہے وہ فیٹی لئر جو ہماری باڈی میں موٹاپا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کاربو ہیڈریٹس سب سے پہلے ختم ہوتی ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ فیٹ کی باری جاتی ہے اور ایک بات اور کہ اس کے کاربو ہائڈریٹس کے بار نہ اٹھونے کے لیے بھی جو پانی کی مقدار ہے وہ بہت ضروری ہے تو پانی کی مقدار جو ہے وہ باڈی میں اچھی خاصی ہونی چاہیے پانی کا آپ استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کے علاوہ پانی کے استعمال کے بعد آپ واگ کریں صبح کے وقت تو آجا چلتے ہیں آجا آجا اچھا تو سب سے پہلے کاربو ہائڈریٹس جو ہیں وہ برنا اٹھوتے ہیں اس کے بعد پھر فیٹ کی بار جاتی ہے تو آپ اگر مورنی واقع جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ پہلے یہ کریں کہ پہلے دن سے یہ آپ جو ہے وہ ڈیڑھ دو گھنٹے نہ لگائیں پہلے آپ جو ہے پہلے پہلے دن آپ جاتے ہیں تو آپ پانچ دس منٹ لگائیں پھر اس کے بعد اگلے دن ایسے پانچ منٹ جو ہے وہ بڑھاتے جائیں ایک ہی بار جب آپ کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ بس ہو جائے گی اگلے دن آپ کا دل نہیں دل ہی نہیں کرے گا تو آپ نے جو ہے وہ زیادہ جذبات سے کام نہیں لینا اور صرف جو ہے آپ نے ایستہ ایستہ جو ہے اپنے ٹائم جو ہے اس کو بڑھانا ہے پہلے دن پانچ منٹ کریں واقع اس کے بعد دس منٹ کریں اس طرح اپنے ٹائم کو جو ہے وہ بڑھاتے جائیں تو یہ جو ہے کچھ بینیفیٹس سے مورننگ واق کے تو ابھی جو ہے ہم علی علی حال جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں کیونکہ درمیان میں میں نے جو ہے وہ ویڈیو باندھ بھی کی تھی تو ویورز ادھر ہم پہنچے ہیں ویلکم ٹو بیزر جو ادھر تک واقع کر لی ہم نے اس طرف جو ہے وہ جنگل ہے کافی خطرناک جنگل ہے ادھر لا کالج کے ساتھ سامنے ادھر علی حال ہے تو صبح صبح جو ہے وہ لوگوں کی چہل قدمی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے لوگ جو ہے اپنے اپنے کاموں کی طرف نکل پڑے ہیں اور دپہر اور شام کے وقت ادھر جو ہے وہ یہ فوارہ بھی چل رہا ہوتا ہے بہت جو ہے وہ ہیوی سین ہوتا ہے ادھر اور ادھر جو ہے شام کے وقت کرکٹ کی گیم وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے ادھر جو ہے اس طرف کوئی فصلیں وغیرہ انہوں نے جو ہے وہ اگائی ہوئی ہیں تو اس طرف جو ہے وہ مینگو کا جو ہے وہ باغ بھی ہے گرمیوں میں ادھر بہت زیادہ عام ہوتے ہیں سٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ سامنے آپ کو جو باغ نظر آ رہے ہیں ادھر بہت زیادہ آپ کو جو ہے عام کھانے کو ملتے ہیں ادھر اور تو شٹل جو ہے دوبارہ واپس جا رہی ہے صبح صبح اور آج جو ہے وہ میری جو ہے فسٹ فسٹ ڈے تھا میرا ادھر واق پہ ایک دوست تھا میرا جو ابھی کیمرے میں نہیں آنا چاہ رہا آپ کو دکھائیں گے کس دن ملوائیں گے ان سے بھی تو وہ لے کے آئے مجھے تو ابھی جو ہے ہم مین پہ پہنچنے والے ہیں ادھر سٹاف کلونی کو جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں تو مین گیٹ پہ پہنچنے والے ہیں بیزر جیو کے تو ابھی پتہ نہیں یہ کدھر لے کے جائے گا ابھی سمجھ سے باہر باہر ہے تو انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ میں اگلی بار کنوینس کر کے نا کیمرے میں لاؤں گا آپ کے ساتھ اس کی گاپ شاپ کرواؤں گا انشاءاللہ تو یہ اس وقت ہم سٹاف کلونی میں جو ہے وہ بیزر جیو یونیورسٹی سٹاف کلونی میں پھر رہے ہیں تو ابھی واپسی کی تیاری ہے ہماری آپ صبح صبح جو ہے وہ سین چیک کریں ہیوی سین گرینری جو ہے وہ بہت ہے جو کہ آپ کو اکسیجن پروائیڈ کرنے کے لیے جو ہے اس گرینری گرینری کا جو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ رول ہے آج جو ہے میرے دوست نے مجھے جو ہے وہ بس بس کروا دی اتنا سفر کروایا ہے بس نیکس ٹائم جو ہے وہ آج پہلا دن تھا سنو جائے تھوڑا سفر کرنا چاہیے تھا لیکن جو ہے مجھے زیادہ فورس کیا تو پھر جو ہے وہ تھوڑے نمبر روٹ پہ نکل آئے ہیں ہم دیکھو بھی رات کو کیا بنے گا ہے جب سوئے گی نیر بھی آئے گی ہے نیر بھی آئے گی ہے نیر بھی اس سائیڈ سے ہم سٹاف کلونی سے سفر کر کے واپس آر گئے ہیں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ادھر یہ سامنا ڈیپارٹمنٹ آئی اگری کلچر انجینڈرنگ ڈیپارٹمنٹ بیزر یو ملتان تو انجینڈرنگ ڈیپارٹمنٹ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ابھی واپسی کا روٹ لیتے ہیں ادھر سے حمزہ حال کا تو آج کی واق جو ہے وہ کافی لیند تھی تھی نیکس ٹائم جو ہے کوئی اور روٹ پہ نکلیں گے انشاءاللہ ختیجہ حال کی طرف میرے ساتھ جو بھائی ہے نا یہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں ختیجہ حال کی طرف نگل نہیں میں نے کہا اوکے کر تو روڈ بلکل صاف ہے ایک بھائی بھائی آرہے اس بھائی کو سردی بھی کافی لوگی یہ آپس کی بات ہیں چاہدر چاہدر لے رہے ہیں ان سے بات سکتے ہیں ان سے ملاقات یہ روڈ کی یہ کنڈیشن ہے اتنی زیادہ فیس لی جاتی ہے سٹوڈنٹ سے اور روڈ کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں سارے روڈ یہ در ٹوٹے پڑے ہیں ایٹی آئی تو اتھے چاہلے ہیں روڈ بھائی 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 روڈ بھال روڈ بھائی روڈ فیعا روڈ بھائی روڈ بھائی حمزہ حال تو بہت پیارا سین ہے صبح صبح کا تو انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو ایک نئی ویلوگ کے ساتھ دوام میں یاد رکھیے گا خدا حافظ